دوستو سوشل میڈیا پر یہاں ویڈیو کافی تیجی سے بائرل ہو رہا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں رام مندل اڈگھاتن سے پہلے کیوں پہنچا جٹائیو آیودھیا کیا آپ جانتے ہیں بلکت پکچی جٹائیو ایکا ایک اتنا جھنڈ میں آیودھیا کیسے پہنچا آکر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کیا رام بھگمان کا چمتکار ہے یا اس کے پیچھے کہانی کچھ آؤڑ ہے تو دوستو اسی بسے پر آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہے ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا دوستو آپ سبھی کو پتا ہے باعث جنوری کو رام مندل کی اڈگھاتن ہوگا تبھی دوستو اچانک یہاں جانکاری سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ مریادہ پرستوطم سری رام جی کی جنم بھومی آیودھیا نگری میں اب اس کو سیوگ بولے یا پھر کچھ آؤ مطلب بھگمان رام کی جنم بھومی میں اچانک سے گیدھوں کا جھنڈ آیا دوستو تبھی سبھی کے منوں میں یا پرسن جاگہ کی کہاں سے آئے بلکت گیدھوں کا جھنڈ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے مطلب اس وقت آیودھیاں میں بڑی سنکھیاں میں پہنچ چکے گیدھ یعنی کی جٹائیو یہاں بہت ہی آچار جنک بات ہے اس کو بھگمان پربو کی گرپا کہے یا کچھ آؤ دوستو ہم سب بچپن میں ان گیدھوں کو بڑے بڑے جھنڈ میں کھیتوں میں اور جنگلوں میں گھومتے ہوئے دیکھا جاتا تھا کنٹو آج کل اس کی پراجاتیاں بلکت ہوتی جا رہی ہے اب پھر سے ادھیاتمک نگری آیودھیاں میں ان گیدھوں کو پھر سے جھنڈ میں دیکھ کر خوشی کی انوبھوتی ہو رہی ہے لگتا ہے کہ ادھیاتمک نگری آیودھیاں میں ڈبے سکتیاں بھی بڑاور اپنا کام کر رہی ہے دوستو آپ کو بتا دے کی بھگمان سری رام کے بھکت سری گدھ راج جٹائیو رہے ہیں ان کی سوچ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے وہ اسے ہی ہے سرے گلے جیب جانتوں کو اپنا آہار بناتے ہیں ان کی آنکھیں بہت دور دور تک دیکھ سکتی ہے یا لکریوں سے اپنے گھوصلے کو بناتے ہیں یہ بسے اس طرح سے روگ سے بچاتے ہیں پریہ برن کے مطر ہوتے ہیں بہت ہی طاگت بڑھ ہوتے ہیں دوستو اب رام بھگمان اور جٹائیو کے بارے میں تھوڑا بات کر لیتے ہیں اس کے بارے میں آگے بات کریں گے دوستو جب رابن بھیس بدل کر ماتا سیتا کا حرن کیا جا رہا تھا تب ماتا سیتا کی سہیتہ کرنے کے لیے گدھ راج جٹائیو نے رابن کو روکنے کا پورا پریاس کیا تھا رابن کو ایک سمیہ تک گدھ راج جٹائیو نے مرچت بھی کر دیا تھا پڑھ ہوئے ماتا سیتا کو رابن کے چنگل سے بچانے میں اور سفل رہے کیونکہ رابن نے جٹائیو پر اگنی بان سے وار کیا جس وجہ سے جٹائیو جی پوری طرح سے جل جاتے ہیں اور گھائل ہو کر جمین پر گر جاتے ہیں اس کے بعد جب بھگمان سری رام اور لچمن جی ماتا سیتا کو دھونڈنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تب ان کو جٹائیو جی مرچت عوستہ میں ملے پھر جٹائیو جی نے پوری جانکاریاں بھگمان سری رام کو بستار سے سمجھائی اس کے بعد جٹائیو جی نے بھگمان سری رام کی گود میں اپنا انتیم سانس لے لی دوستو آنے بالی 22 جنوری 2024 کو آیودیا نگری میں پران پر تیسٹھا ہوگی اور اس میں مکھ روپ سے پانچ لوگوں کو بھاگی داری رہے گی خبر کے انسار اس میں پردھان منتری جی مکھ منتری جی امیت ساہ جی آنندی پٹیل رہیں گے ساتھ میں دھارمک منیتاؤں کا پوسن کرنے والے بیدکوں کو بھی سامل کیا جائے گا اس وقت گیدھو کا بھی سال سمو آیودیا کے مک کی پوری میں پہنچ چکا ہے جانکاری کے مطابق درجن بھر گیدھو کا جھنڈ دیکھنے کو ملے ہیں دوستو بھگمان رام 22 جنوری 24 کو اپنے محل میں براجمان ہو جائیں گے اور اس کے سواگت میں گیدھ بھی آئے ہیں تو دوستو یہاں جٹائیو کیوں آیا ہے سری رام کے سواگت میں جٹائیو پہنچے ہیں تو دوستو ہمیشہ کچھ نیا جانکاری کے لیے آپ میرے چینل کو سسکرائب جرور کیجئے گا جوز 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 موسیقی